دوستو سواگت ہے آپ کا انڈین ڈیفینس نیوز کے اس اپیسوڈ میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دی ویڈیو کو ضرور لائک کریں مجھے اس ویڈیو پر سو لائک سے ضرورت ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی خبر بھرموس مسائل سے آ رہی ہے فلیپنز نے کہا ہے کہ وہ انڈیا سے بھرموس سپرسونک روز مسائل خریدنے جا رہے ہیں یہ مسائل وہ اسی سال خریدیں گے اپنے ملٹری کے مارڈنیجیشن پروگرام کے تحت ایک سٹیٹ اونڈ فلیپن نیوز ایجنسی کے مطابق جہ پہلا کانٹریکٹ مئی دوزار بیس میں سائن ہو جائے گا جس میں بھرموس سپرسونک روز مسائل سسٹم کی دو بیٹریز خریدی جائیں گی ایک مسائل بینٹری تھری موبائل آٹونومس لانچر کے برابر ہوتی ہے جس میں ہر ایک آٹونومس لانچر میں تھری مسائل ٹیوبز ہوتی ہیں بھرموس سپرسونک روز مسائل کا جو ویرینٹ فلیپنز خریدے گا وہ ٹرک بیسٹ کوسٹر بھرموس مسائل سسٹم ہوگا لیکن پی این اے نیوز رپورٹ کے مطابق فلیپنز اپنے نئے جوزے ریزال کلاس فریگٹ کو بھرموس کرنے کا بھی پلان کر رہی ہے دوزر سونا میں فلیپنز نے ساؤتھ کورین فرم ہیونڈائی ہیوی انڈسٹریز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا جس میں انہوں نے دو برینڈ نیو فریگٹ بنانے کا آرڈر دیا تھا یہ شپس 107.5 میٹرز لمبی ہیں اور ان کی دسپلیسمنٹ 2600 ٹنز ہیں اور اسے ساؤتھ کورین ڈیویرپڈ ایس ایم سیونہ ہندڈ کے اینٹی شپ مسائل سے آرم کیا جائے گا جو کی ایک سب سانیک کروس مسائل ہے جس کی رینج کے اول 180 کلومیٹر ہے یہ دونوں وارشپس ابھی ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز دوارہ ساؤتھ کوریا میں سی ٹرائلز میں گجر رہی ہیں بہت جلد فلیپنز نیوی انڈین وارشپس کو ویزٹ کریں گی تاکہ وہ بھرموس کو ایک لائیو ایکشن ڈریل میں دیکھ سکیں پچھلے سال فلیپنز آرمی وائز کمانڈر میجر جنرل نے ایک انڈین نیوی شپ کو ٹور کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے بھرموس مسائل کی فلیپنز آرمی کو پاؤزیبل سیل کو ڈسکس کیا تھا تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کے طرف یہ خبر سکھوئی تیٹی ایم کی آئی فائٹر جیٹ سے آ رہی ہے اس پر ہم ایسی ٹکنالوجی کے اوپر بات کریں گے جس سے کی لیٹرلی سکھوئی تیٹی ایم کی آئی ایک فلائنگ باوم ٹرک بن جائے گا انڈیننسی ڈیویڈ اور ڈیزائنڈ سمارٹ اینٹی ایر فیلڈ ویپن گائیڈڈ باومز کا کوارڈ ریک سکھوئی تیٹی ایم کی آئی کو ایک فلائنگ باوم ٹرک بنا دے گا سکھوئی تیٹی ایم کی آئی کو ایک فور راؤنڈ سمارٹ کوارڈ ریک مل جائے گا جس میں فور سمارٹ اینٹی ایر فیلڈ ویپنز سکھوئی تیٹی ایم کی آئی کے ایک سنگل پائلن کے اوپر کیا جا سکیں گے یہ قوارڈ ریک 4 سمارٹ اینٹی ائر فیڈ ویپنز کو لاؤ کرے گا جن میں سے ہر ایک بومب کا وزن 120 کلو گرام ہوگا نیا ڈیویڈ ریک جلد ہی ڈمی 100 گائیڈڈ بومبز کے ساتھ فلائٹ رائل شروع کرے گا یہ فلائٹ رائل سکوچٹی ایم کی آئی کے اوپر کیے جائیں گے انڈیا نے پہلے ڈیوڈ ریک ڈیویڈ ریک ڈیویڈ کیا تھا اس سیم ویپن سسٹم کے لئے جیسے کی سکوچٹی ایم کی آئی اور جگوار فائٹر جیٹس کے اوپر ٹیسٹ کیا گیا ہے جب قوارڈ ریک کو ڈیویڈ ریک کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو یہ سکوچٹی ایم کی آئی کو 20 سے زیادہ سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن گائیڈڈ بومبز کیری کرنے کی کیویبلٹی دے گا اگر ان بومبز کو 42,000 فیٹ کی اچھائی کے اوپر لانچ کیا جاتا ہے تو یہ 100 کلومیٹر کی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اینمی ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن کو گراؤنڈ ٹارگیٹس کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے بنایا گیا ہے جیسے کی رن ویس بنکرز ایک راپٹ ہینگرز اور دوسرے رین فورج سٹرکچرز جیسے کی فیول ڈپورٹس سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن ایک کی گراؤنڈ سٹرائک ویپن سسٹم ہے جیسے کی 2013 میں اپروو کیا گیا تھا اور اسے 2016 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس کے لائی وارہیٹس کو 2018 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کی 100 کلومیٹر سٹینڈ آف رینج یہ انشور کرتی ہے کہ اٹیکنگ اے کرافٹ دشمن کے موڈرن اے ڈیفینس سسٹم کے گھیرے سے 99% دور ہی رہے گا اور یہ دشمن کے گھیرے کے باہر رہ کر بھی اینیمی کو اٹیک کر پائے گا ایسی خبریں آ رہی ہیں جنہیں کی ابھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے اس ویپن سسٹم کے ساتھ ایک بوسٹر کو بھی ایڈ کرنے کے پلانس ہیں جس سے کی سمارٹ اینٹی ائر فیلڈ ویپن کو ایک لو کاؤسٹ ائر لانچڈ گروز مسائل کے طرح یوز کیا جا سکے گا جس کی ایکسٹینڈر رینج 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گی خبروں کے مطابق ڈی آئی ڈیو ایک سیکر ویرینٹ کی اوپر بھی کام کر رہا ہے جس کی ایکوئیسی بہت زیادہ ہوگی تو چاہیے بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایڈی اے نیول ایل سی اے مارک ون کو ایک لیڈ ان فائٹڈ ٹرینر کے طور پر انڈیا نیوی کو آفر کرے گی دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایل سی اے نیوی نے انڈیا کے اکلوتے اے کافٹ کیریر آئینس وکرماندیتے کے اوپر سکسیسفل لینڈنگ اور ٹیک آف کیا ہے اس کے بعد انڈیا کی ایرونارٹیکل ڈیویرمنٹ ایجنسی نے اسے ایک لیڈ ان فائٹڈ ٹرینر کے طور پر انڈیا نیوی کو آفر کرنے کا فنسلہ لیا ہے تاکہ اے کافٹ کیریر کے ڈیکس کے اوپر سے نئے ٹیپ نئے پائلرٹس کو ٹرینر کیا جا سکے اس سے پہلے نیوی نے پوری طرح کلیرلی کہا تھا کہ ایل سی نیوی مارک وان ایک ٹیک ڈیمسٹریٹر کے طور پر ہی رہے گا اور اسے خیدہ نہیں جائے گا لہٰذا اس کے بعد ایک ٹوین انجن فائٹر جیٹ پروگرام ڈیویلپ کیا جائے گا جسے کی اور کا کہا جا رہا ہے جو کہ دوزر شبیس تک ڈیویلپ ہو جائے گا اور دوزر تیس تک اپنی پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی نیوی کے ائر ونگ میں ایل سی نیوی مارک وان یونٹس کو ڈیک بیس ٹریننگ پرپس کے لیے استعمال کرنے کا سپورٹ بھی بڑھ رہا ہے ای ڈی ای ایل سی نیوی مارک وان کے ٹرینر ویرینٹ کی آٹھ یونٹس کو سیل کرنے کے لیے پچھ کر رہا ہے جنہیں کی کیریئر بیسڈ ایکرافٹ ڈیویلیمنٹ کے لیے ریسرچ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا اور اسے میک ٹوئنٹی نائن کے پر شفٹ ہونے کے پہلے پائیرٹس کو ٹرین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ہماری اگلی خبر بھی نیویل لائٹ کامبیٹ ایکرافٹ کی طرف سے ہے دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں لسی اے تیجس نیویل ویرینٹ نے پہلی بار آئین ایس وکرم دیتے کے اوپر لینڈ کیا تھا اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ نیویل لائٹ کامبیٹ ایکرافٹ نے آئین ایس وکرم دیتے سے پہلی بار ٹیک آف کیا ہے انڈیا کا یہ قدم اس کے اپنے ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بہت ضروری قدم ہے آئین ایس وکرم دیتے کو ابھی ایرین سی میں ڈیپلائی کیا گیا ہے اور یہ ایکرافٹ کیریئر ریشن اوریجن میگ ٹوئنٹی نائن کے فائٹر جیٹس کو کوپریٹ کرتا ہے ایلسیل نیوی اگلے دس دنوں میں ایکرافٹ کیریئر کے اوپر ٹوئنٹی لینڈنگز اور ٹیک آفز کیری اوٹ کرے گا یہ ایکرافٹ سکائی جیمپ کو استعمال کرتا ہے ٹیک آف کرنے کے لیے اور اسے ریکاور کرنے کے لیے کیریئر کے اوپر لگی آریسٹر وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیکنیک کو سٹو بار جانے کی شورٹ ٹیک آف بٹ آریسٹر ریکاوری کہا جاتا ہے ابھی تک صرف امریکہ یوکے رشیہ فرانس اور چائنہ ہی ایسے دیش ہیں جو کی ڈیک بیسٹ فائٹر جیٹس کو ڈیویر کر پائے ہیں کیریئر سٹرائک گروپس ایک دیش کو اس کی پاور کو اپنی ہوم کنٹریز سے ہزاروں میل دور پرجیکٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں ایک کیریئر بیٹل گروپ کو ڈسٹرویرز فریگیٹس سبمرینز اور سپلائی ویسل کے ساتھ ایسکورٹ کیا جاتا ہے انڈیا کو 57 ڈیک بیسٹ فائٹر جیٹس کی جرورت ہے جس کے لیے انڈیا نیوی ایک اور ٹینڈر جاری کرے گی ایلسیت نیوی تیجس مارک ون کے سکسیسر کے طور پر ایک ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر جیٹ ڈیویر کیا جا رہا ہے جس کا نام اورکا ہے اورکا کا ایک ائر فورس ویریانٹ بھی ڈیویر کیا جائے گا جو کی نیویل ویریانٹ سے تھوڑا حل کا ہوگا کیونکہ نیویل ویریانٹ بھاری اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک ری انفورسڈ لینڈنگ گیر بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ ایکرافٹ کا وزن بڑھ جاتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واجنگ ویڈیو جائے ہندوان دماتر